بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں بچوں میں خون کی کمی کی تشخیص اور اس کے علاج کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم نے بچوں میں خون کی کمی کی وجہ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہے تو اس کے لیے آپ اپنے مولد یا چائلڈ سپیشلیس کے مشورے سے کچھ لبارٹری ٹیسٹ تجویز کروا سکتے ہیں کہ آپ کا معالج ان کو تجویز کر دے گا جس میں سب سے عام ٹیسٹ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹس ویڈ پیریفر فلن ہے اور اس کے ساتھ ٹی آئی بی سی ٹوٹل آرین بائنی کپیسٹی یا سیرم آئرین لیور اور فیریٹن لیور یہ ٹیسٹ آئرین کی کمی کے حوالے سے اس کی تشخیص میں معامل مددگار ہوئے لیکن کچھ دوسری مقصود بیماریوں کو تشخیص کرنے کے لیے جیسے ہیمولیٹیکنیمیا یا تھلاسیمیا کے کیسز ہیں ان کے لیے ایچ بی لیکٹرو فریسس اور اگر آپ کا معالج سمجھے کہ اس میں گیل متوازن گزا یا کچھ وائٹمن لائک فولکیسٹر اور وائٹمن بی ٹویل کی کمی ہے تو اس کے تشخیص کے لیے وائٹمن بی ٹویل کا لیور اور فولکیسٹر کا لیور اور ساتھ الڈی ایچ لیور کروایا جا سکتا ہے اب ہم دسکس کریں گے کہ جب ہم ایک خاص بیماری کو اسٹیبلش کر لیں کہ خون کی کمی کی کیا وجہ ہے تو اس کے لیے پھر اس حوالے سے مقصود طریقہ کار کے مطابق علاج کیا جائے گا تو سب سے اہم جو وجہ بچوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے آئرن کی کمی تو اس کے علاج کے لیے ہم جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلا حصہ خوراک کے ذریعے دوسرا مقصود ادویاد یا شربت یا وائٹمنز کی صورت یا آئرن کے ساتھ موجود ہیں ان کے ذریعے اور تیسرا خون لگوا کر یا بلڈ ٹرانسویجن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور اس کو خون کی کمی کی شدت پر کے حوالے کے حساب سے تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر خون کی کمی جہاں انیمیا جو ہے مائلڈ ہے یا موڈریٹ ہے تو اس کو خوراک کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر موڈریٹ تو سویر ہے تو پھر اس میں دوسری اور تیسری جو سٹیج ہے اس کو استعمال کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہم خوراک کے ذریعے علاج جو ہے اسی کو ہی پریفر کرتے ہیں اور اسی کو مفید سمجھتے ہیں کیونکہ خوراک ایک ایسا ذریعہ ہے جو روزانہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں اور فیملی کے لیے افورڈ کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اسی میں موڈیفکیشن کے ذریعے ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے گائے بینس یا بکری کا دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے دودھ کی مقدار کو کم کرنا ہے تاکہ ان کی خوراک میں آئرن والی یا فلاد والی چیزوں کو شامل کیا جا سکے کیونکہ بہت سے بچے دودھ بہت زیادہ پیتے ہیں تو ان کا میدہ دودھ سے بھرا رہتا ہے تو دوسری خوراک کے لیے جگہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو ہم نے دوسری خوراک کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے اس کی مقدار کو کم کرنا ہوگا لیکن بعض اوقات کیونکہ گائے بینس بکری کے دودھ میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اور فولکیسڈ کی بھی کمی ہوتی ہے بکری کے دودھ میں خاص طور پر تو اس آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسرا ایک طریقہ کار اگر دودھ ہی زیادہ دینا مقصود ہو تو فارمولا ملک استعمال کیا جا سکتے ہیں فارمولا ملک میں آئرن اور دوسرے کچھ اجزاء جو ہماری بچوں کی دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے اور گروت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ بھی شامل کی جاتی ہے لیکن فارمولا ملک اکثر کاؤسٹلی یا مہنگے پڑھتے ہیں تو ان کو بعض بہت سی فیملیز کے لیے افورڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں گھروں میں ہمارے روز مرہ استعمال ہو رہے والی کھراغ کے ذریعے ہی اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے اہم فل ہیں جو فروڈز ہیں جس میں سب سے اہم سیب کیلہ خوبانی آڑو انار تربود کشمش آلو بخارہ اور سبزیوں میں خاص طور پر سبز پتوں والی سبزیاں جس میں آلو گاجر مولی توری ٹمارٹر پالک چنیں ڈالیں اور شلجم وغیرہ اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں اس میں انڈا کلیجی گوش کیمہ اور مچھلی وغیرہ آئرین واری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ایک آسان سا طریقہ بھی گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ سبزیاں اور فروٹ جن کے ہم چھلکے اتار کے رکھیں اور ہوا میں رکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کالے ہونے شروع ہو جائیں تو ان میں یہ سمجھیں کہ آئرین کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے جو ہم جب خون کی آئرین کی mild to moderate کمی جسے ہم کہتے ہیں اس کو اس خوراک کی موڈیفکیشن کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا طریقہ وہ ہے کہ ہم مقصود حالتوں میں جس میں moderate لیول کا انیمیا ہے اس کے لیے ہم آئرین کے سیرپ جو مطلب برینڈ نیم سے available ہیں وہ prescribe کر سکیں یا بچوں کو regular دے سکیں اور اس کے بعد تیسرا جو آخری ہمارے لیے ایک option موجود ہوتا ہے وہ ہے خون لگوانا خون لگوانا جو سب سے آخری stage اور آخری حل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے وہ حد تلوسا کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو خون نہ لگے اور خورا کے ذریعے اور شربت کے ذریعے ہی اس مقصد کو حاصل کیا جا سکے لیکن کچھ مقصود حالتیں ایسی ہیں جس میں خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے خون کی شدید کمی ہم اس وقت کہتے ہیں جب بچے کی HP پانچ سے کم ہو جاتی ہے یا ایسی حالت کہ جب بچے کی HP پانچ سے ساتھ کے درمیان ہے لیکن بچے بہت زیادہ تھک جاتا ہے بچے کی growth disturb ہے بچے پڑھائی میں بہت زیادہ disturb ہے اور بچے کو جب ہم کچھ سیرف وغیرہ استعمال کرتے ہیں آئرن کے یا دوسرے اس سے بار بار ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس دوائی کو continue رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم blood transfusion یا blood لگوانے کی تجویر دی جا سکتی ہے مقصود ٹیسٹوں کے بعد اب وہ سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں آئرن ہم بلکل استعمال نہیں کرتے وہ خصوص میں مقصود قسم کی بیماریاں ہیں وہ آپ کا معالج آپ کو بتا سکتا ہے جیسے ہی مولیٹیکنیمیا تھالاسیمیا تو ان میں ہم جو blood transfusion کرتے ہیں اس کا level آئرن کی کمی والے بچوں کی نسبت بہت پہلے آ جاتا ہے یعنی کہ اگر ان کی HB دس سے نیچے آنی شروع ہو جائے تب بھی ہم ان کو blood transfusion کی تجویز کرتے ہیں کیونکہ ان کے body کے اندر iron پہلے بہت زیادہ ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا اور خون مسلسل گیر طویل پر ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو ان میں ہم خون لگوانے کی تجویز ان کو دے سکتے ہیں اب جب ہم خون ایک مہینے کے اندر اندر نارمل ہو جاتا ہے اور body کے اندر جو ایرن کے جو آگے مستقبل کے لئے ضروری ہیں وہ تین مہینے کے اندر پورے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر folic acid ویٹامین بی ٹویل کی کمی ہے تو اس کے لئے ویٹامین بی ٹویل اور folic acid کو سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت سے والدین کے لئے مددگار ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر